اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے دوستو میں آپ کو دینی جا رہا ہوں کچھ اپریٹ کچھ جانکاری ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے میں اپنی چینل پر خیر کن کے اسے جڑی ہوئی جانکاری دیتا رہتا ہوں تو یہ ویڈیو آپ سب کے لیے خاص ہونے والی ہے جیزان پولیس نے دو ایسے ویکٹی کو گرفتار کیا ہے جو کہ ڈومیشٹک ورکر کو فرار کرنے کا کام کر رہے تھے یعنی خدامہوں کو فرار کر دیتے تھے بھگا دیتے تھے اور ان کو آزاد طریقے سے کام دلواتے تھے اور یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھا لالچ کہہ لیجیے گا یعنی کہ اگر محاکم سیلری ملے ہوگی تو بھاگ کر آپ کو کچھ زیادہ مل جائے گی لیکن اس میں جو ہے وہ نقصانی ہیں اور مان لو کوئی مشکل آگئی کوئی پریشانی آگئی تو آپ شکایت نہیں کر سکتے ہیں لیگل ہوگا ہے غیر قانونی ہوگا ہے تو اسی طرح کا یہ کام کرتے تھے یہ دو غیر ملکی جن کو گرفتار کیا گیا ہے یہ خدامہوں کو بگانے کا کام کرتے تھے تو بہتر ہے کوئی بھی وقتی چاہے خدامہ ہو یا کوئی بھی ورکر ہو اپنا کفیل سے نہ بھاگے کفیل ہی کے پاس کام کرے کیونکہ اسی میں ہی فائدہ ہے یہ ایک بہترین اپ ڈیٹ اور ایک اپ ڈیٹ ہے گندی فلموں کو لے کر جو پان فلم میں ہوتی ہیں اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ اگر وہ کسی کے موبائل میں مل گئی یا کوئی دیکھتا ہوا پکڑا گیا پان فلم وغیرہ یا ننگی تصویر اس طرح سے کہہ لیجیے گا تو اس کے اوپر تیس لاکھ ریال کا جربانہ اور پانس سال کی سجا ہوگی تو سبھی بھائی اس خبر کو ضرور سنیں اور دیکھیں کہ یہ بہت ہی سنگین جرم بتایا گیا ہے تیس لاکھ ریال کا جربانہ بہت بڑا جربانہ ہوتا ہے سبھی بھائی اس بات کا دھیان رکھیں اور ایک اپ ڈیٹ ہے جو ازاد سے جو ازاد کی ٹوٹر ایکانڈ پر کسی سخص نے سوال کیا کہ ہم جو ہیں اپنا خروج نہائی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں سسٹم کے طاعت لیکن وہ لگ نہیں رہا تو جبکہ پاسپورٹ میں دو مہینی سے کم کا وقت ہے اس پر جوازات نے جواب دیا ہے کہ خروج نہائی لگوانے کے لیے فائنل ایکزٹ لگوانے کے لیے پاسپورٹ میں کم سے کم ساٹھ دن کا ہونا ضروری ہے یعنی کہ جو اس کی مدت ہوتی ہے ختم ہونے کی پاسپورٹ کے اس کے لیے ساٹھ دن ہونا ضروری ہے اور ایسے ہی مان لو اگر کوئی انڈیا سے سعودی اربیا کام کے لیے آ رہا ہے اور ویزا لگوارا ہے تو اس کے پاسپورٹ میں کم سے کم چھ مہینے ہونا ضروری ہے اور ایسے ہی اگر کوئی یہاں سے چھٹی جا رہا ہے ری انٹری ویزا لے رہا ہے خروج عدد لگوارا ہے تو اس کے پاسپورٹ میں بھی چھ مہینے ہونا بہت ضروری ہے تو یہ ایک بہترین اپڈیٹ جوازات کی طرف سے اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے کسی بھائی نے دریافت یا جوازات کی ٹیوٹر ریکانڈ پر سوال پوچھا کہ پاسپورٹ بنوانے کی وجہ سے ہمارا اقامہ جو ہے وہ انتہی ہو گیا ختم ہو گیا تو کوئی صورت ہے جس سے ہمارے اوپر جربانہ نہ لگے لیٹ فیس نہ لگے اس پر جوازات نے جواب دیا ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں جو ہے آپ کا اقامہ وہ ختم ہوا ہے اور اس کی جو ہے مدت نکل گئی ٹائم نکل گیا تو آپ کے اوپر جو ہے وہ جربانہ آیت ہو گیا یعنی جربانہ لگے گا پہلی بار میں پانسو ریال اور دوسری بار میں ایک ہزار ریال دیکھیں ہوتا ہے کہ مان لو آج اگر اقامہ کی تاریخ انتہیہ ختم ہونے والا ہے تو اس کے بعد آپ کو تین دن ملتے ہیں ان تین دن کے اندر اندر آپ ضروری اپنے اقامہ کو رینیول کرالیں تو یہ کچھ اپڈیٹ تھے ایک بہترین اپڈیٹ تھے مجھے لگا آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے اپنا رکھئے گا خیال اللہ حافظ